رحیم السلام علیکم امید آہ Houston خيریت سے ہوگی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا یہید بین عبدالملک کے زمانہ خلافت کے بارے میں اور یہید بین عبدالملک نے اپنی وفات سے پہلے اپنے باہی حشام بین عبدالملک اور علال ترطیب حشام کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یہید بن عبدالملک کو جانشک مقرئے کیا تھا لہٰذا یہید بن عبدالملک کے وفات کے بعد حشام بن عبدالملک کا زمانہ خلافت آیا اور اس کا زمان خلافت کیسا تھا اس میں کیا کیا پیش رفت ہوئی کیا نمائی اصاف تھے اس کے زمانے میں اس پر ہم بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دکھنا چاہتے ہیں اسلامی حصہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی و مدنی زنہی کے بارے میں یا غل فائراشدین کے زمانے خلافت کے بارے میں تو آپ اس چینل کی پلی لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یزید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد حشام بن عبد الملک 105 ہجری میں دمش میں تخت نشین ہوا مہارخین کے مطابق حشام بن عبد الملک جو تھا وہ تطبر اور حسلہ مندی میں عبد الملک کا ثانی تھا اور حشام بن عبد الملک کے دار کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت فہم و فراست رکھنے والا انسان تھا ہوش و اقل رکھنے والا تھا تدبر و لیاکر و انتظامی قابلیت اور عظم و استقلال کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھا وہ ایک نہایت حلیم اور کفایت شاعر حکمران ثابت ہوا اور اپنے مخالفوں کی بات سننے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا اور اپنے آپ کو دیفنٹ کرنے کا حنر بھی جانتا تھا حشام بن عبد الملک بہت ہوشمند اور تدبر و لیاکر فہم و فراست رکھنے والا انسان تھا کہ اس کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی بہت زیادہ بغاو تھے اور بہت زیادہ چپ کلشیں سامنے نہیں آئیں مشرق میں تورک و تاتاری اقوام کو تورک و تاتاری اقوام کی قوت کا خاتمہ کر دیا تھا رومیوں کو حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ قدم آگے بڑھا سکیں البتہ جو کوئی خوارج جانتی کر قوتیں اٹھتی تو ان کو بھی سر کچل کر رکھ دیا جاتا حشام بن عبد الملک کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کی طرح دوبارہ سے بیت المال کے حوالے سے اسطلحات کی گئی اور پوری کوشش کی گئی تھے کہ کوئی بھی نجائز آمدنی کا روپیہ پیسہ بیت المال میں داقل نہ ہو سکے اور نہ ہی بیت المال کے جو روپے پیسے کو بیجا استعمال کیا جائے حشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں منجل زبینوں کی عبادکاری کا کام کیا مختلف جو دفاتر تھے سرکاری ان کی مسلم و غیر مسلم تمام افراد کو جکسہ حقوق حاصل تھے فوجین نظم اندرس کی تمیر نو کی اور مختلف قیلے بنائے گئے اور فوج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی کی کوشش کی گئی بحری بیڑے بنائے گئے اور شمالی افریقہ کے جانب جہاز سازی کے مزید نئے خارخانے لگائے گئے نئے شہر آباد کیے گئے حاجیوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے راستے میں حوز و طلاب بنوائے گئے اس کے علاوہ مذہبی حوالے سے بھی حشام کا جو کردہ تھا وہ بہت نمائع اور موسر تھا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی بدعات کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے علاوہ وہ فتنہ خلق قرآن کا سخت مخالف تھا اور اس نے مسئلہ خلق قرآن کے بانی کو قتل کروا دیا تھا اگر بات کی جائے احمد الناس کی تو اس نے اپنی عوام کے لیے شراب و کباب اور رقص و سرور کی محفلوں پر پبندی لگا رکھی تھی اس کے علاوہ وہ نماز کا پبند تھا اور دوسروں کو بھی نماز کی پبندی کی تلقین کیا کرتا تھا حشام بن عبد الملک کو گھوڑ سواری اور گھوڑے بان لے کا بہت شوق تھا عبد الملک بن حشام کے زمانے میں ترکستان، آزربائی جان، آرمینیا، سسلی اور فرانس کے علاقوں پر محمد کی گئی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی اور اسلامی ریاست کی حدود کو بڑھانے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ خوارج کی جو بغاوتیں تھی ان کو کچل کر رکھ دیا گیا حشام بن عبد الملک کے زمانے میں سب سے اہم جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ امام زید بن علی بن حسین نے علم بغاوت بلند کیا اور ان کے ساتھ جو تھے وہ کوفی افراد تھے اور انہوں نے امام زید بن علی بن حسین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور یہ امام زید بن علی بن حسین اور ان کے حامی جو ہیں وہ بغاوت کے لیے نکلے لیکن جب حشام بن عبد الملک کو اس کا علم ہوا تو اس نے والی عراق یوسف بن عمر سکفی کو ان کے سرکوبی کے لیے لگا دیا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سرکاری جو فوج تھی اس نے امام زید بن علی بن حسین کی فوج کو شکست دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ عراقیوں نے امام زید بن علی بن حسین کے ساتھ غداری بھی کی جس کے نتیجے میں زید بن علی بن حسین وہ شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت بہت سنگین نتائج سے برامت ہوئے کیونکہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کے جو حامی تھے ان کو اس چیز کا شدید غم تھا جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کر رہے تھے اور ایک اور بغاوت جنم دے رہی تھی حشام کی وفالت ایک سو پچیس ہجری میں ہوئی مرض خنناک کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کی عمر پچپن سال تھی اور اس کے مدد غلاوت انیس سال نو مہینے تھی حشام بن عبد الملک کے بعد یزید بن عبد الملک کی وسیعت کے مطابق یزید بن عبد الملک کا بیٹا ولید بن یزید بن عبد الملک جو ہے وہ جانشین مقرر ہوا وہ خلیفہ بنا اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک کے زمانے میں کیا پیش رفت ہوئی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ